موسیقی آداب ناظرین دو رخ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں تحسین منور ملک میں ان دنوں تعلیمی اداروں میں داخلوں کا دور جاری ہے ہمارے ہاں کا تعلیمی نظام اس قسم کا ہے کہ سی بی ایسی بورڈ میں پچانوے چھانوے ستانوے اٹھانوے نینیانوے فیصد تک لانے والے لوگ جو ہیں اپنی پسند کے کالیجوں کو لے کر اتنے پر امید نہیں ہوتے کہ انہیں وہاں داخلہ مل ہی جائے گا ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بعض ریاستوں میں ٹاپ کرنے والے لوگ جو ہیں بچے جو ہیں ان تک کو جو ہے دہلی اینسٹری میں داخلہ لے ملنا مشکل ہو جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک میں گدشتہ ستر برسوں میں اتنے تعلیمی ادارے ہو جاتے کہ کسی بھی تعلیم علم کو آگے اپنی پڑھائی کرنے کے لیے اس قدر بے چین نہیں ہونا پڑتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو سرکاری طور پر تعلیمی ادارے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہیں اور جو اچھے تعلیمی ادارے ہیں ان کی تعداد تو واقعی بہت کم ہے بہت زیادہ کمٹیشن ہے بہت زیادہ محابلہ ہے سب کو عالی تعلیم مل سکے ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے اس کے لیے حکومتیں ذمہ دار رہی ہیں لیکن اب اتبادش کے وزیرالہ نے کہا ہے کہ جو علیگر مسلم انسٹی ہے اور جو جامعہ ملی اسلامیہ ہے اس میں دلیتوں کے لیے ریزرویشن کیوں نہیں ہے اچھا سوال ہے ان کے لیے ریزرویشن وہاں کیوں نہیں ہے یہ یوگی آدیت ناد جی کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے درمیان دو خاص مہمان موجود ہیں اور آج ہم خاص طور سے نوجوان جو رہنوما ہیں ان کو لے کر آئے ہمارے درمیان موجود ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نوجوان رہنوما ہیں روحید چہل صاحب ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے درمیان موجود ہیں علیگر مسلم انسٹی کے صدر مشکور احمد اسوانی صاحب ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں روحید صاحب جو ملک کا تعلیمی حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور جس طرح کی بات یوگی آتیت ناد جی نے کہی ہے اس میں آپ کو کیا ایسا محسوس ہاتا ہے کہ کیا صرف علیگر مسلم انیورسٹی اور جامعہ ملہ اسلامیہ ہی ایسے دو ادارے رہ گئے ہیں جن میں دلیتوں کو باقاعدہ ریزرویشن سلیقے سے نہیں دیا جا رہا ہے یا باقی اور بھی ادارے ایسے ہوں گے دیکھیں سب سے مہتپوند وشے یہاں پر ہے آج کی ڈیٹ میں جو یوگی جی نے بیان دیا ہے وہ علیگر مسلم انیورسٹی اور جامعہ کے صندر میں دیا ہے اگر آپ دیکھیں گے علیگر مسلم انیورسٹی 1920 میں جب پارلیمنٹ تح악jet وہ بنائی گئی اور اس کے اندر سب سے مہتپوند بات یہاں پر یہاں ہے کہ وہ سینٹر یونیورسٹی ہے سینٹر گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے سینٹر سے اس کو فنڈ ملتا ہے اور جو بھی سینٹر یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی آتی ہے اس کو وہاں پر جو بھی और ایسی ایسٹی اور او بیسی کے جو ریزرویشن جو ان کو ملتا ہے جو ایکٹ بنا ہے اس کے انتر دکھ ان کو ریزرویشن ملتا ہے اور جب ایمیو بنا تو اس دوران وہ کسی بھی طریقے سے مائنورٹی انسٹیوشن نہیں تھا اس کو لے کے لگاتار بحث چلتی رہی کورٹ میں بھی ماملے رہے اور ایون آپ یہ دیکھیں گے کہ لگاتار ہمارا یہی مانگ ہمیشہ سے رہی ہے کہ جو بھی سینٹر گورنمنٹ انسٹیوشن ہے اور جو کانونن جو ہمارا کانسٹیوشن جو کہتا ہے جو بابا صاحب امیٹ کر کے دوارہ بنایا گیا کانسٹیوشن ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے دلت ہیں جو پچھڑے ہیں ان کو جس طریقے سے ریزرویشن ملنا چاہیے ہم ان کی مانگ کرتے رہے ہیں اور ایمیو کی جب بات کرتے ہیں تو ایمیو کے اندر بھی جو ان کا عدکار ہے دلتوں کا پچھڑوں کا وہ ان کو نہیں مل رہا ہے اس کو لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں پر ریزرویشن کیوں نہیں ہونا چاہیے جی مشکور صاحب کیوں نہیں ملنا چاہیے دیکھئے سوال یہ نہیں ہے کہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے سوال یہ ہے کہ ایک پردیش کا مکھیا وہ ایک انکونسٹیوشنل بات کرتا ہے اب انکونسٹیوشنل کیسے ہے وہ میں بتاتا ہوں غیر سمیدانی کیسے ہے آرٹیکل 30 آف کلاوز 2 آرٹیکل 29 کلاوز 1 آرٹیکل 29 کلاوز 2 آرٹیکل 15 کلاوز 4 آرٹیکل 16 کلاوز 4 راہول جی میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں اور بہت سممان ہے لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس بابا صاحب بھیمراو امبیتکر کا آپ نے حوارہ دیا انکہ کانون کو بھی پڑھ لیجئے آرٹیکل 30 کلاوز 2 میں یہ لکھا گیا ہے یہ سمیدان ادھیکار دیتا ہے کہ مائنورٹی ادارے سٹ اپ کیے جا سکتے ہیں 29 کلاوز 1 کلاوز 2 یہ کہتا ہے کہ یہ مائنورٹی ادارے یا تو ریلیجیس بیسیس پہ ہو سکتے ہیں یا لنگوستک بیسیس پہ ہو سکتے ہیں اور ان کو گورنمنٹ فنڈ کرنے میں کسی بھی طرح کا بھیدباؤں نہیں کرے گی 16 کلاوز 4 15 کلاوز 4 بھی پڑھئے یہی چیز دی گئے یہ مائنورٹی رائٹس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا جہاں تک بات فنڈ کی ہو تو کہیں سے کمی نہیں ہونی چاہیے یہ پہلی چیز دوسری چیز کہ کہ آلیگرھ مسلم یونیورسیٹی جامیاں ملیاں اسلامیاں دو ہی ایسی یونیورسیٹی ہے پوری دیش کے اندر جہاں پہ جو نارمل ڈیزرویشن پالیسی ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی ہے تو اس کا جواب آپ کو ملے گا نہیں آپ ڈلی یونیورسیٹی سے پاس آؤٹ ہیں مہدے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ڈلی یونیورسیٹی میں ایک کالیج ہے جس کا نام سن سیفن کالیج ہے اس جی بیٹی کالیج ہے گروہ گوبین سنگھ کالیج ہے یہ سب مائنوریٹی انسٹیٹیوشن ہے یہ مائنوریٹی کے دارے ہیں جہاں پہ ان کی اپنی کومیونیٹی کو جو ہے ریزرویشن دیا جاتا ہے 50% جہاں تک سوال آپ ایمیو اور جامیاں سے جوڑ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی دلیت ریزرویشن ہونا چاہیے ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہے دلیت ریزرویشن وہاں ہو لیکن 50% مائنوریٹی وہاں ہونا چاہیے ایز آف ناؤ وہاں پہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریزرویشن پالیسی نہیں ہے مائنوریٹیز کو لے کے آپ کی سرکار جب آئی 2014 میں 2015 میں سرکار کے سٹینڈ بدل جاتا ہے کیا سرکار کے بدلنے سے سرکار کے سٹینڈ بدل جانا چاہیے UPA کی جو سرکار دی اس نے ایک ایفیڈیوٹ لگایا کہ الیگر مسلمین مینورسیٹی is a minority institution ایک فیور میں ایک ایفیڈیوٹ لگایا اس کو جو ہے موڈی جی کی سرکار نے واپس لے لیا میں کہوں گا کہ آپ BJP میں ہیں آپ اپنے top leadership سے کہیے کہ اس ایفیڈیوٹ کو واپس لگائیں ہمیں اپنا منوریٹی کریکٹر دیں اور ساتھ ساتھ دلیت ریزرویشن بھی دے دیں 50% منوریٹی لیکن سمویدان اس بات کی اجارت نہیں دیتا ہے کہ 50% سے زیادہ اجارت ہے آپ کی بات پوری ہو گئی ہو تو آپ سنیے گا لیکن اگر آپ نے بڑے اچھی بات کہی بابا صاحب کے ایمبیٹ کر جی کہ جو سمویدان بنایا انہوں نے اس سمویدان کو اور اس کے constitution کے اندر جو بھی انہوں نے کہی minority institutes کے بارے میں وہ بلکل تھیک ہے لیکن میں فیر وہی بات کہہ رہا ہوں جب سینٹر جو جو پارلیمنٹ ایٹ کے دوارا جب انہوں نے انہوں نے بڑے اچھی بات کہیں میں ان کو کریک کر دوں پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ مائنورٹی انسٹیٹوٹ نہیں ہے نہیں ہے اس کے لئے کیوں عزیز باشا کا ایک کیس تھا 1967 کے اندر انہوں نے کوٹ کے اندر گئے سپریم کوٹ کی پانچ بینچ کی جو ججز کی بینچ تھی وہ بیٹھے بابا صاحب امبیٹکر جی کے دوارہ ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ این میٹ ایک میٹ ایک میٹ این میٹ ایک میٹ این میٹ این میٹ اینیک کوٹ کیا رہا ہے تو سن لیجے نا جی نا وہ سن لیجے نا ڈی دیگا رکی دیکھیں USD مہت ایک بینچ جی کہ رہا ہے جو مہا پر ان کو مائنورٹی کا درزہ دیا اس کو بلکل غلط ہے بلکل آسا ویدھانک ہے اور اس کو ترنت اس کو بھرکا کیا جائے اور سب سے مہتبور بات ہے کہ اس دن کے بعد جو وہ نینے ہوا اس کے بعد 1981 کے اندر انہوں نے بڑی اچھی بات کہی میرا بشے جو میں بولنا چاہتا تھا وہ انہوں نے کر دیا اس سمیے کی جو کانگریس سرکار ہے کانگریس نے دیش کے لیے کینسر کے روپ میں بنی ہوئی ہے اس سمیے کی کانگریس سرکار جو تھی اس نے پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکٹ لے کے آئے آلیگر مسلم انیورسٹی کے اندر اسے امنیڈمنٹ کرنے کے لیے کی وہ مائنورٹی انیورسٹی ہونی چاہیے جو کوٹ کہہ رہا ہے پانچ ججو کی بینچ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے لاغو کیا گیا ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن کوٹ کے اندر مسلم ووٹوں کی کشتی ترنت کی راجنیتی کے لیے صرف کانگریس پارٹی وہاں پر اس کو لیکھا ہے یہ کوئی ماری بات پوریوں نے دیجئے اس کے بعد ہماری جب سرکار آئی تو سرکار کے اندر یہی بات ہم لوگوں نے کہی دو ہزار سولہ کے اندر کہ جس طریقے سے جو سپریم کوٹ اور صرف سپریم کوٹ نہیں علاہباد ہائی کوٹ نے بھی اس کے اوپر کہا کہ بلکل انکونسٹیٹیوشنل ہے ایک منٹ آپ کہیں مانیں گے دو ہزار چار کے اندر ایک بدھیارتی تھا آپ بول سکتے انٹرجیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دلیت ویدھیارتی تھا دلیت ویدھیارتی تھا میں ایڈکر میں پڑھائی کرنا چاہتا تھا 1920 میں 30 لاکھ روپے دیکھیں آپ کونسٹیوشنل سے بڑے ہو چکے آپ 1920 سے سٹارٹ کریں گے 1920 میں سب سے مہت کو بات ہے علیگر مسلم ایورسٹی جو ہے دردر جا کے ایک اٹھا کر کے اس کے بعد 30 لاکھ روپے دیکھیں منٹی انیورسٹی کیوں نہیں ہے میں اس کے ایک کلیر کر دیتا ہوں ایک کلیر کر دو منٹی انیورسٹی کیوں نہیں ہے میں ایک بار کلیر کر دیتا 1967 عزیز باشا کیس کی بات کر رہے انیورسٹی پارٹی نہیں تھی 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 جنتا کو گھمراہ مات کیجے، پublique کو سہی جانگ کری رہے ہیں۔ آپ بولیے جنتا آپ گھمراہ کر رہے ہیں۔ دلوہ چار کے اندر جب لگائی، دوہزار پانچ کے اندر جو کوڑ کا نینے تھا، اس کے بعد 2006 کے اندر جو نینے آیا، ماننے یہ اپنا ہائی کوٹ کا، ہائی کوٹ نے بلکل اس کو کہا کہ وہ بلکل uns Constitutional ہے۔ اس کے بعد علی گھر موسٹیم یونیورسٹی ایسا پارٹی بن کے سپریم کورٹ میں گئی اور سپریم کورٹ کے اندر ساتھ ساتھ ان کے فیور میں اس سمیے کی کونگریس گورنمنٹ یو پی اے سرکار گئی ان کے پکش میں لیکن ابھی تک وہ ماملا میرے کو پورا دینے دینے آج کی تین سیٹی کے ابھی ماملا کورٹ میں سب سے مہتپور بات کیا وہ سننا اور سب کے لئے جاننا جروری ہے ابھی تک سپریم کورٹ نے جو سب سے اونچا کورٹ ہے ابھی تک نے اس نرنے کو جو ہائی کورٹ کا تھا نہ اس کو کھاریس کیا ہے نہ اس کو یہ کہا ہے کہ یہ گلت ہے تو آج جب اس کو کہہ دیا کہ وہ انکانسٹیٹیوشن ہے ہم لاٹ کر آئیں گے لاٹ کر آئیں گے یہاں وقت تک مختصر وقفیں کا یہاں ایک نہیں نہیں ہم لاٹ کر آئیں گے آپ دلیتوں کو چھیننے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک 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 آپ دلیتوں کو مختصر وقفیں کا وقت ہے ناظرین ہم لاٹ کر آئیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا اس وقت جو ہے یہ معاملہ اٹھانے کے پیچھے کوئی سیاسی جو ہے سوچ کام کر رہی ہے یا واقعی دلیتوں کی فکر ہے اور کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے لیکن میری چادر میرے پیروں کے برابر کرتے لوٹ کر آتے ہیں سے مختصر وقفے کے بعد دور رخ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے آج ہم بات کر رہے ہیں علیگرہ مسلمی ویسٹی اور جامعی علیہ اسلامیہ کے حوالے سے وزیرالہ یوگی عادی تینات کے بیان کو لے کرتے ہوئے جو انہوں نے ایک عوامی جلسے میں کیا روحیت صاحب بہت اچھی فکر ہے اگر دبے کشلے عوام کے بارے میں سوچا جائے لیکن اگر تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ دلیتوں سے بھی کمزور ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں کے بارے میں ایک مصبت سوچ کے ساتھ سوچا جاتا کیونکہ آپ کی جو پارٹی ہے اور آپ کی جو سرکار ہے اس کی سوچ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی رہی ہے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں محسوس کیا جا رہا ہے کہ دو دبے کچھلے لوگ مظلوم لوگ جو ہیں پٹے ہوئے لوگ جو ہیں قریب آ رہے ہیں تو ان کے بیچ میں کچھ ایسا کیا جائے کہ مٹھا جو ہے گھول دیا جائے دیکھئے بہت اچھا آپ نے واضح پوائنٹ اٹھایا ہماری سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتی ہے اسی لئے ہم نے کہا کہ جو اچھڑے ہیں شوشت ہیں جن کے اوپر ہزاروں سال سے اتیاچار ہوا ہے دلیت بھائی ہیں ایک منٹ بولنے دیجے نا ایک منٹ بولنے دیجے نا ایک منٹ بھائیا بولنے دیجے نا اس کے بعد اپنی بات رکھے گا اپنے کیا کیا آپ نے اپنے کیا کیا آپ آپ یہاں پہ رہیے آپ ایمیو کی بات کریے اگر آپ دلیتوں کو کس طرح سے آپ دلیتوں کو کس طرح سے آپ دیجے آپ کوئٹ سے ویڈرو کریے آپ کوئٹ سے ویڈرو کیجی نا اس کے بعد دلیت کو ویڈرو کیجی نا یا تو آپ کو بولنا ہے بولنے دیجئے دیکھئے سب سے مہکون ہمیں بچے یہ ہے کہ جب رامنات سومنڈی جاتے ہیں رامنات سومنڈی راکھتے ہیں تو یہ کہتے کہ ہمیں منورٹی انسٹیٹوشن کا ملنا چاہیے مطلب منورٹی انسٹیٹوشن ہے ہی نہیں پہلی بات تو دوسری بات یہ گنگا جمنا تہزیب کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم دلیتوں کو ملنا چاہیے تو کیوں نہیں دیکھئے جو کونسٹیٹوشن کا آپ کو بھی بتا ہے دلت جانکاری مدیجیے آج کوڑ کے دوارہ کوڑ کو بتا ہے آپ کو جانکاری نہیں ہے آپ یہ کہہ رہا پچاس پر سنٹس آپ پڑھے لکھے ہیں آپ مجھے لگا تھا کہ آپ بڑے لکھے ہیں چھاتر سنٹس کے حددکس ہیں حددکس ہے میں بھی چھاتر آگنیتیں نکلاو لیکن مہرپور مشہ یہاں پر ایک کوڑ کا کوڑ کہتا ہے کہ 50% سے زیادہ ریزوریشن نہیں دے سکتے 50% ملنا چاہیے نہیں دے سکتے روئی جی روئی جی بات سنیے ساپ کی طرح کنگلی بات تک کم تک ہوں گے دلیتوں کو ریزوریشن آپ کو دینا پڑے گا آپ بلکو دینا پڑے گا کیوں چپتے ہیں آپ دلیتوں کا ریزوریشن یہی تو کرتے رہے ہیں رامنات کووین جی جب ایک جاتے ہیں وہاں پر تب یہ لوگ کیا کرتے ہیں تب ان لوگوں ان کا بھی ویروت کرتے ہیں یہ ایک دلیت راکش پر دیاتا ہے تب ان کا ویروت کرتے ہیں آپ کو دلیت کو گھستے نہیں دے آپ اندر اس کے بعد آپ کو شرمالی چاہیے آپ کو آپ اندر بڑا گی جلیتوں کے ساتھ ملتی جانے میرے آپ ان کے ریزویشن کو مائنوٹی سکتے ہیں آپ کو بٹک میں نہیں کرتے کوٹس میں دلیتوں کے لگا یہ کہتا ہے کوٹ میں لڑنا ہمارا دکار ہے کوٹس میں لڑنا ہمارا دکار ہے جو سنٹرل ایڈوکیشن انسٹریری انسٹیوتیو رضی آج ملے گا اس کے اندر سی ایس تی او بیس تو ریزرویشن دینا پڑھے گا آپ آپ بات کریں کہ آپ ریزرویشن آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں اس پر بھی بول دیں گے آپ دلی انورسیتی سے ہیجے لئے پوچھ رہا ہوں میں ایک سوال پوچھوں گا آپ اپنی گولوری بھی جس کے یہ راستر مہا منتری بھی رہے ہیں اس نے سینٹ سٹیفن کو لے کے ہمیشہ انہوں نے اس طرح کی چیزوں کی مخالفت کی میرے ساتھ کھڑیں یہ بتائیں کہ دلیتوں کو جو ریزرویشن ملنا چاہیے جو ان کا عدیقار ہے وہ یہ دیں گے نہیں دیں گے بلکل تیار ہے بلکل تیار ہے آپ نے ایک مسکول ہے بولیے موڈی سے کھوٹ ریزرویشن لگا دے کیا دکت ہے ہم نے اس طرح کی واقعات ہوگا دیکھیں کہ دلیتوں کے فکر ہے دلیتوں کے فکر ہے بہت اچھی بات ہے آپ گھمائیے مت دلیتوں کے فکر ہے ایک مسکول 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 ایک شرم آنے چاہیے آپ لوگوں کو دلیتوں کے فکر سے چاہتیا آپ لوگوں نے نہیں 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 بات سنیے بات سنیے آپ روڑ کے ریٹے میں ہیں اور کانگریس اس کے لیے کوئی نہیں کانگریس جمعہ رہا ہے ہم کو مطلب ہے کہ یونیورسیٹی میں فانڈ کیوں نہیں آرہا چاہے کانگریس سرکار میں ایک نین مسکول کل کانگریس سرکار میں جی کانگریس اس کے لیے بات تو نہیں دی بات تو نہیں دی سنیے 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 بات تو نہیں دی آج کانگریس اس مطلب کیا رہی ہے اگر کانگریس نے مسلمانوں کا تشتی کرن کیا ہوتا تو سچر کمیٹی ریپورٹ یہ نہیں بتاتی کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے آپ بتائیے 2.76% مسلمان خالی گریجویٹ ہیں آپ کے 0.44% ڈپلوما ہولڈر ہیں 4.4% باروی پاس ہیں 6.33% دسویں پاس ہیں 16.08 پاس ہیں صرف 43% مسلمان جو اگر تشتی کرن ہوتا تو کہیں ہوتا اگر آپ کو دلیتوں کی فکر ہے تو مسلمانوں کی فکر کیوں نہیں ہے سوال تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی ہے دیکھیں باقی انیویسٹیز کے اندر سبی سوال تو نہیں ان کی طرف سے ان کی طرف سے یہ کیوں نہیں آیا ان کی طرف سے یہ کیوں نہیں آیا کہ مسلمانوں کو بھی بھو میں ریزرویشن ملے مسلمانوں کو مسلمانوں کو یہی میٹ پونڈ وشح ہے بات تو یہی ہے نا یہی لوگ تو بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھائیہ جو دلیتوں کا ریزرویشن ہے اس میں سے مسلمانوں کو مل جائے وہ ملکل نہیں ہونے لیں گے سیدھی سی بات سمجھ کے دیکھیں ہم بلکل نہیں دلیت بنا رہے ہیں جن تک ہے وہ لابر رہے گا اور ہم مختصر وقفے کا اور ہم اس دو رخ میں اس باتشیت کو جاری رکھیں گے مگر لوٹ کر آتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل کوئی ہماری طرح اون بھر سفر میرا لوٹ کر آتے ہیں اس وقفے کے بعد دو رخ میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم جامیل اسلامیہ اور علی گرم اسمانی صاحب اور ایک ای بی بی پی سے وابستہ رہے اور اس وقت بی جے پی کے یو آلیڈر ہیں روحید چہل صاحب دونوں سے ہماری بات چل رہی ہے روحید صاحب دیکھیں جب ان کا بیان آیا تو آپ کی پارٹی کے مخالفین نے کہا کہ دو ہزار انیس کے چناؤں میں دلیتوں کا جو ووٹ کھسکتا نظر آ رہا تھا اور دلیت اور مسلمان کہیں نہ کہیں قریب آ رہے تھے اس کو جو ہے پھونڈ ڈالنے کے لیے یہ بیان آیا ہے اگر یوگی عدیتینات واقعی ایسا چاہتے تو سرکار سینٹر میں ان کی ہے وہ سیدھا ایچ آڈی منسٹر کو خط لکھ دیتے وہ راشپتی کو خط لکھ دیتے وہ عوامی جلسے سے اس طرح کا بیان نہیں دیتے کیا اس کے پیچھے سیاست ہے یا واقعی دلیتوں کی ہمدردی ہے کیونکہ دیکھیں اتر پردیش میں دلیتوں کے خلاف بہت سی ایسی کاروائیاں ہوئیں دلیت جو ہے دولہ جو ہے گھوڑے پر نہیں چڑھ پایا بہت میں جو ریپ کی جو وارداتیں ہوتی ہیں میں ان کو ہندو مسلمان دلیت ان سب میں نہیں مارتا وہ عورتوں کے خلاف جرم کی میں ستح پر لیتا ہوں میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ دلیت لڑکی کے ساتھ ریپ ہو میں کہتا ہوں ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوا لیکن پھر بھی جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس کی وہ وہ ہوئی ہیں تو کیا کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ اور آپ کا جو عمل ہے اس میں کہیں نہ کہیں فرق نظر نہیں آتا آج میرے ساتھ میں ادھاک جیہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یونیورسٹی کے میں ان سے موچھنا چاہوں ہوں کتنے ابھی تک ڈیچر ان کی انتیواری 1200 ڈیچر آج اندر ہیں اگر میں دلت نہیں ہوں یہاں پر ہیں اس 1200 ڈیچر میں سے ماتر تین ڈیسٹی کٹیگری میں سے آتے ہیں آپ سوچنے والا ویشہ ہے آپ سوچ کے دیکھئے آج اتنا برا حال آج دیشکیر سنٹر انیورسٹی ہے اتنے بڑا انیورسٹی ہے مل بھر کے مہتپن کون وشن یہاں پر یہ ہے کہ لگا اتار ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ جو دلیتو کا ریزرریشن ہے امیو کے اندر جامیہ کے اندر اور وہاں سے جو ویدھیارتی ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں جو ٹیچر اگر آج بن کے نکلتے اور اچھے پروفیسر بنتے آج ان کو موقع نہیں مل رہا ہے ایک ویدھیارتی جو دلیت ویدھیارتی تھا دو ہزار چار کے اندر میٹیکل میں پڑھائی کرنا چاہتا تھا اس کو نہیں ملا تو وہ کورٹ میں گیا آج وہ ماملاج کورٹ کے اندر لمحیت ہے آج اسی کو ایڈمیشن پولیسی پر چل رہا ہے تو سب سے مہتپنڈ ویشے یہاں پر یہ ہے کہ دلیتوں کا جو ادھکار تھا ہم چاہتے ہیں دلیتوں کو وہاں پر ریزرویشن ملے اور وہ ملے گا مل کے رہے گا اور ریزرویشن کے لیے پراتی باد ہے اور دلیتوں اور ریزرویشن ان کو دینا پڑے گا میرا ایک سیدھا سیدھا سوال ہے ان سے سوال یہ ہے کہ آپ اور آپ کے پارٹی پہلے تو بیریزرویشن پر اپنے سٹینٹ کلیر دے ہمارا سٹینٹ کلیر ہے آپ چاہیں گے تو بیریزرویشن پر ہم نہیں دیں گے ہم بولے آپ کے بھی سے بولے آپ کے بھی سے بولے روحید ان کو بولید آپ ریزرویشن دے ہی نہیں رہے آپ بات تو رہن لیں موہن بھگوہ جی پندرہ میں کچھ کہتے ہیں سولہ میں کچھ کہتے ہیں سترہ میں کچھ کہتے ہیں انیس آنے والا ہے تو یوگی جی کچھ کہتے ہیں پہلے تو کلیر کر لیں کہ ان کا کیا سٹینٹ کلیر کریں ایک سکریں پہلا سوال میرا دوسرا سوال ہم دیں گے آپ کا جواب دیں گے آپ ریزرویشن کی بات کریں دوسرا سوال مددہ یہ ہے کلی گھڑی یونیسٹی کا مددہ ہے دوسرا سوال دیکھیں سنٹ زیویر کالیج ممبئی سنٹ سٹیفن کالیج نیو ڈیلی آپ ڈلی سے ہیں ڈلی یونیورسٹی ٹیٹی پڑھے میں دوہزار ساتھ نو میں دیکھیں لے لبنے والے بھی تھے کیا آپ ان کے ریزرویشن کی بات کرتے ہیں تیسرا سوال کہ سی اے کے ایکزام میں دلیتوں کو کوئی آرکشن نہیں دیا کیا اس کی اگوائی کریں گے ہمارے ساتھ چوتھا سوال چوتھا سوال چوتھا سوال سب بات کر رہے ہیں چوتھا گجرات کے گجرات چکچی یونیورسٹی میں ایک پروسر کو کالک پود کے پورے یونیورسٹی میں گھوماتے ہیں شرم لگا ایسے ایسے سندگرنس آپ بیلاؤں کرتے ہیں آپ انہیں نظیب کے غیب کیا آپ کے لوگ ہیں جمہو کشنیر میں ریپ ہونے کے بات کرنگا کے ساتھ یادہ نکاتے ہیں اور یہ بلتے ہیں بشکر صاحب بشکر صاحب یہ بتائیے علیگر موسیلیورسٹی میں دلی تیسوڑن پڑتے ہیں بلکل انہوں نے دیٹا دیا وہ گھر دیا پورے سندگرنس یونیورسٹی کا دیٹا نکالیے گا تو سندگرنس تین پرسنٹ سے کم ہے پورے سندگرنس یونیورسٹی کا بلا کر سواغت کیجئے یہ جو دیٹا دی رہا ہے تین دلی تیسوڑنس آی teamed دیکھے 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 اگر آپ کو لگ رہا ہے روائی روائی دیکھے روائی دیکھے صاف دیکھے سارے یونیورسٹیز میں 1.7 دیکھے زنگیورسٹی کا دیکھے چلی br exactly اگر یہ مان لے کہ یہ 2019 کے حساب سے دلیت اور مسلمانوں کو دور کرنے کے لئے ہم تو ساغت کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم کر رہے ہیں ساتھ 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 آپ دلیتوں کو بھی دلوائی ریزرویشن ہم دلوان سے ساتھ 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 وقت Parks ساتھ ساتھ ڈ束 ڈرلیت... شک for.... ملٹ کرے... دلیتور Impression در ہی آپ شخص کی ساتھ ni روی کی ر Richtу دلیتور Impression کر رہے ہیں ہندوستان слова نہیں پانچانو کی رب جائی رہی کہیں مرتب سے یہاں؟ مجھے 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 پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے بس ایک ایک لائن چھوٹا سا جواب روحی جی یہ یہ الگ چیز ہو گئی لیکن جہاں دلیتوں کے خلاف ایک دلیتوں کے خلاف فرہیے فارک یہ دلیتوں کے خلافی نیاہے ہو شمایدوں کے دلیتوں کے دلیتوں کے ساتھا ہے ہیں باہت ختم ہو گیا ہے لیکن ان کی توانائی ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح موجود رہے لیکن جو موضوعات ہیں ملک کے جو معاملات ہیں ملک کے اس میں وہ پورے ملک کے حساب سے سوچیں پارٹی کی سوچ الگ ہوتی ہے لیکن ایک وضبط سوچ کے ساتھ اگر چلیں گے تو یقیناً ملک کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے آپ نے ہمدرد مسیحہ تو بہت ہیں لیکن زخم کو چھڑ کے ناسور بنا دیتے ہیں